بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو باک ہیلت کے ٹی وی دوستو خوش آمدیز کہتے ہیں آپ کو اپنی اس چینل میں جن دوستوں کو جن دوستوں کو جن میری ماں و بہنوں کو جمبل کا یاد دادر تطری کا مسئلہ ہے فینگرز اور رنگ ورم بھی ہم اس جیسے کہتے ہیں اس کے علاوہ جمبل اور ایکزما ان تمام کے لئے ایک نقصہ اور بہت ہی کام کرنے والا سو فیصل کام کرنے والا یہ نقصہ ہے تو بہت ہی جن کو یہ مسئلہ ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لازمی دیکھیں اور کوشی کیا کریں کہ آپ کو جن چیزوں سے الرجی ہے جن چیزوں سے آپ کو خارش یا جلن یا ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں جسم میں ان چیزوں سے دور رہیں جن چیزوں سے آپ کو لرجی محسوس ہوتی ہے خارش محسوس ہوتی ہے جسم میں ان چیزوں سے دور رہیں اپنے ناخرن تراش کے رکھیں اور کوشی کریں صفائی اپنے آپ کو صاف رکھیں صاف صدرہ رکھیں اگر آپ کو خارش کا پرانی خارش کا پرانی چمبل کا جا رنگ ورم کا ایسی چیزوں کا مسئلہ ہے خاص طور پر خارش یا چمبل کا مسئلہ ہے تو کوشی کیا کریں دن میں ایک مرتبہ لازمی نہائیں اور کپڑے چینج کر لے کریں کپڑے چینج کر لیں اور جو کپڑے اتارنے ہیں وہ علیدہ سے ان کو دویا جائے اور باقی کپڑوں سے علیدہ دویا جائے تو دوستو نقصہ آپ کے لئے ایک بہت ہی آسان ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں ویل بیٹن پریس کریں آل کا نوٹیفکیشن اون کر دیں بہت ہی آسان اور ایزی نقصہ ہے سب سے پہلے اگر آپ کو خارش ہے تدری ہے جمبل ہے داد وغیرہ کوئی مسئلہ ہے ایسا تو اب ایک کام لازمی کیا کریں کہ نیم کے پتے جو ہیں نیم کے پتے ہیں نیم کے پتوں سے اچھے طریقے سے نہائیں نیم کے پتوں کا نیم کا پانی آپ گرم کریں نیم پتوں کو پانی میں ڈالیں پانی کو بالیں وہ ٹھنڈا ہونے پر اس پانی سے نہائیں اور اچھے طریقے سے اپنے جسم کو دھائیں یہ دو دو مرتبہ بنہائیں اس پانی سے صبح بنہائیں شام بنہائیں اور روسانہ اس پانی سے دو چار دن ہائیں گے تو یہ جلدی جرسیم جو ہیں آپ کی جلد میں مختلف پانی ہیں پہلے خارش والی اور رنگ پر ہم جائے ایسا مسئلہ بنتے ہیں یہ سب صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے ورن سے آپ کو بہت سیدہ فیدہ ہوگا جی اس جلدی امراض کے لئے یہ نیم کا پانی گرم اس سے نہانا بہت ہی فیدہ مند ہے جن دوستوں کو چمبل کا مسئلہ ہے خاص طور پر ان کو چاہیے کہ وہ سابن کے ساتھ نہ نہائیں سابن کا نہانے میں ہاتھ دونے میں نہ استعمال کریں ان کو چاہیے ہینڈ واش وگرہ استعمال کریں وہ نہانے میں وہ نیم کا پانی استعمال کریں جا پھر پانی میں اگر ٹھول ہوگا ڈال کر اس کا استعمال کریں تو اس سے ان کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اور مرز بھی زیادہ بکڑے گا نہیں چمبل سورائسز ایکزما یہ بماری یہ مسئلہ جسم کے جو جلد ہوتی ہے اس میں اور لیئر ہوتی ہے اس کے سیلزز جو وہ لیتا سیلز ہوتے ہیں وہ جب زیادہ جسم پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ زیادہ پیدا ہونا ایک مقدار سے عام نارمل مقدار سے زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ بماری جنم لیتی ہے اور یہ بماری جو ہے چاند ہی دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا لال سا دبہ آپ کو محسوس ہوتا ہے اس میں ہلکی ہلکی پھنسیاں نکلنا شروع ہوتی ہیں خالش ہوتی ہے جلن ہوتی ہے چاند ہی دنوں میں وہ آستہ آستہ ہے کہ پوری چمبل کی شکل اختیار کر لیتا ہے چمبل مختلف شکلوں میں جسم پر ہو جاتی ہے کہ بہت سارے دوستوں کے ہاتھوں پر کسی کے بازوں پر ٹانگوں پر گردن پر جسم کے کسی بھی حصے پر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور کسی بھی عمر میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان اور ایزی نقصہ ایزی حل ایزی ٹوٹ کا آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں تو نقصہ نوٹ فرمالیں اور لکھ لیں کسی پیٹ پر کسی کپیو پر اور اس کو تو آپ جا اپنے دعا کی مہمبری میں سیف کر لیں سب سے پہلے اس میں آپ کو کوئی زیادہ چیزیں نہیں چاہیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے دو چیزیں آپ کو چاہیے سب سے پہلی چیز ہے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل جو اسے ہم کوارگندر بھی کہتے ہیں اس کی جیل آپ کو مارگیڑ سے بہت سانی مل جائے گی جا آپ کوارگندر آپ کے گھر میں ہے مگیچے کے غیرہ میں کسی نہیں لگی ہوئی ہے تو اس میں سے آپ نے نکال سکتے ہیں تو جا آپ مارگیڑ سے اس کا جیل ملتا ہے تو اس کی آپ ایک چھوٹی پیکنگ جا بڑی پیکنگ کسی کی ثمدی پیکنگ آپ لے سکتے ہیں پھولیں اس میں سے آپ کوچھ ہے یہ تقریبا ایلو ویرا جیل کا ایک کپ جو ہمارے گھروں میں کپ ہوتے ہیں ایک کپ اس کا لے لیں اور اس میں مشلی کا تیل مشلی کا خالص تیل لینا ہے آپ نے اور اس میں چار بڑے چمچ اس تیل کے ملا دینے ہیں ایلو ویرا جیل کا ایک کپ اور مشلی کا تیل چار بڑے چمچ اس میں ملا دینے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا کہ آپ کو لگے کہ یہ ایک جھک جان چیز پان چکی ہے تو آپ یہ دن میں استعمال کریں جہاں آپ کے رنگ ورم ہے جہاں جنبل کا مسئلہ ہے جہاں خارج کا مسئلہ ہے کسی قسم کا بھی مقصر ہے جنبل جو بھی نام آپ سمجھیں رنگ ورم فینگرز جہاں دادر تدری جو بھی آپ نام سمجھیں جہاں پرانی خارج جہاں بھی آپ کی جی مسئلہ ہے جلدی مسئلہ وہاں پر آپ یہ لگائیں صبح لگائیں دفعہ لگائیں شام لگائیں تو انشاءاللہ اس جلدی مراز میں اس نقصے سے آپ کو بہت زیادہ فریدہ ملے گا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فریدہ ملے گا نقصہ آزمودہ ایسی دیسی نیچرل نقصہ ہے نیچرل چیزوں پر جہاں مہتمر نقصہ ہے اس کے آپ کو فیدی ملیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں اس کا آپ کہیں آپ کی جلد پر نقصان ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا آپ کو فیدی ہی ہوگا آپ نے بشرت کہ پہلے آپ نیم کے پانی سے لازمی اپنی جسم کو دھوئیں جب بھی آپ نے ہاتھ دونے ہے جا نہانا ہے سابن کا استعمال نہیں کرنا آپ نے کوشی کرنی ہے ہاتھ ہڈوائی سے دھوئیں اور نہانے میں جاڈٹول وغیرہ پانی میں ڈال کر نہالیں جا پھر نیم کے پتوں والا گرم کیا ہوا پانی اس سے آپ نہائیں تاکہ آپ کے جسم میں جو جلدی اوپر والے جرسی وغیرہ ہیں وہ ساف رہیں اور باقی جو نقصہ کام کرے گا انشاءاللہ آپ کو ان جلدی امراض سے چھٹکارہ ملے گا فیدہ ہوگا سو فیصد فیدہ ہوگا یہ ختم ہو جائیں گے داگوں سمیت یہ جو جلدی بماریاں ختم ہو جائیں گے آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ اس امراض میں فیدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو دعاوں میں یاد کرے گیے گا اور ویڈیو کو جاتے جاتے لائک بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فیدہ اٹھا سکیں اگر ان کو بھی پرابلم ہے جا ان کے کسی فیملی میمبر کو پرابلم ہے وہ بھی استعمال کریں اور ان کو بھی فیدہ ہو وہ آپ کو دعائیں دیں ہمیں دعائیں دیں اور ہمیں تو دعائیں چاہیے ہیں آپ کے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور جاتے جاتے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں اور کودا فیس